سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں لاہور کے امیوں ہسپتال میں کرونا وارس کا ایک اور مریض جامحق ہو گیا جس کے بعد لاہور میں جبکہ ملک بھر میں کرونا وارس کا مقابلہ کرتے ہوئے ستائیس افراز زندگی کی بازی ہار چکے ہیں دوسرے طرف ملک میں کرونا وارس کا زور برقرار ہے اور متاثرین کی تعداد دو ہزار ایک سو چار تک پہنچ چکی ہے جن میں سے دست کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں کرونا کیسز کی تعداد سات سو چالیس تک پہنچ چکی ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد چودری زاہد چودری بتائے گا حالات کیا ہیں ابھی جی کرونا وارس سے لاہور میں ایک اور جو ڈیتھ ایو رپورٹ ہوئی ہے یہ پینٹی سالہ خاتون بادامی باگ کی رہائشی ہے جس کو تھرڈیت مارچ کو جو ہے وہ انتہائی تشویشناک حالت میں نیو سبتہ لیا گیا تھا کیونکہ اس کو جگر کا عرضہ بھی لاحق تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کرونا وارس میں بھی یہ مختلف آئی گئی اور لیبارٹری ٹیسٹ میں اس کی تصدیق کی گئی لیکن یہ خاتون جو ہے وہ اس کو وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا لیکن جہاں پر نہیں ہو سکی اور آج اب سے تھوڑی دیر قبل اس کی موت واقع ہوئی اور اس کی تصدیق کر دی گئی ہے بازابطہ طور پر سرکاری طور پر کہ یہ کرونا وارس سے ہونے والی حلاکت ہے اس کے ساتھ ہی لاہور میں جو حلاکتیں ہیں وہ پہنچ ہو گئی ہیں مجاب میں اس وقت جو مجبوری طور پر حلاکتوں کی تعداد ہے وہ اب کیارہ تک پہنچ گئی ہے جبکہ آر سو پنتالیس کیس جو ہیں وہ پنجاب میں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سو نکتر کیسز جو ہیں وہ لاہور میں رپورٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے زاہر چودری بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سیادہ کر رہے تھے پمز اسپتال کے اورتو پیڈک ڈپارٹمنٹ پر کرونا کا وار میڈیکل ٹیکنیشن میں کرونا کی تصدیق کے بعد اورتو پیڈک ڈپارٹمنٹ کا آپریشن تھیٹر بند کر دیا گیا ہے جبکہ ڈاکٹرز اور سٹاف کو کرنٹینہ کر دیا گیا ہے زرائے کے مطابق ڈاکٹر سویت پچاس کے قریب عملے کے عراقین کو پمز کے ہوسٹلز میں ہی سیلف آئیسولیشن میں بھیج دیا گیا ہے تو ایک دمات اٹھائے جا رہے ہیں کرونا وارث سے متعلق پمز اسپتال کے اورتو پیڈک ڈپارٹمنٹ پر کرونا کا وار میڈیکل ٹیکنیشن میں کرونا کی تصدیق کے بعد اورتو پیڈک ڈپارٹمنٹ کا آپریشن تھیٹر بند جبکہ ڈاکٹرز اور سٹاف کو کرنٹینہ کر دیا گیا زرائے کے مطابق ڈاکٹر سویت پچاس کیے جا رہے ہیں پمز اسپتال کے اورتو پیڈک ڈپارٹمنٹ پر کرونا کا وار جاری ہے میڈیکل ٹیکنیشن پر کرونا کی تصدیق کے بعد اورتو پیڈک ڈپارٹمنٹ کا آپریشن تھیٹر بند کر دیا گیا جبکہ ڈاکٹرز اور سٹاف کو کرنٹینہ کر دیا گیا ہے زرائے کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز سمیت پچاس کے قریب مبلے کے راقین کو پمز کے ہاسٹلز میں ہی سیلف آئیسولیشن میں بھیجا گیا ہے سیلف آئیسولیشن میں بھیجا گیا ہے پمز اسپتال کے اورتو پیڈک ڈپارٹمنٹ پر کرونا کا وار جاری ہے اور میڈیکل ٹیکنیشن میں کرونا کی تصدیق کے بعد اورتو پیڈک ڈپارٹمنٹ کا آپریشن تھیٹر بند کر دیا گیا ہے جبکہ وہاں موجود ڈاکٹرز اور سٹاف کو کرنٹینہ کیا گیا ہے زرائے کے جانم سے بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز سمیت پچاس کے قریب مبلے کے ارکان کو پمز کے ہاسٹلز میں ہی سیلف آئیسولیشن میں بھیج دیا گیا ہے ٹیکنیشن میں کرونا وارث کے تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد آپریشن تھیٹر بند کیا گیا ہے اور ڈاکٹرز سمیت عملے کو سیلف آئیسولیشن منتقل کیا جا جا جکا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پمز اسپطال کا اورتو پیڈک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر کرونا کا وار ہوا ہے اور میڈیکل ٹیکنیشن میں کرونا کی تصدیق کے بعد اورتو پیڈک ڈپارٹمنٹ کا آپریشن تھیٹر بند کیا گیا ہے جبکہ ڈاکٹرز اور سٹاف کو کرنٹینہ کر دیا گیا ہے زرائے کے مطابق ڈاکٹرز سمیت پچاس کے قریب عملے کے عرقین کو پمز کے ہاسٹلز میں ہی سیلف آئیسولیشن میں پھیجا گیا ہے حکومت نے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کی منسوخی میں گیارہ اپریل تک توسیح کر دی سیول ایوییشن آتھارٹی کے نوٹم کے مطابق انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن گیارہ اپریل رات بارہ بجے تک بند رہے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوارے سے حکومت نے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کی منسوخی میں گیارہ اپریل تک توسیح کر دی ہے سیول ایوییشن آتھارٹی کے نوٹم کے مطابق انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن گیارہ اپریل رات بارہ بجے تک بند رہے گا حکومت نے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن کی منسوخی میں گیارہ اپریل تک توسیح کر دی جب پہ سیول ایوییشن آتھارٹی کے نوٹم کے مطابق انٹرنیشن فلائٹ آپریشن گیارہ اپریل رات بارہ بجے تک بند رہے گا اپ ڈیٹ کریں گے آپ کو کرونا وارس کے خطرے کے پیش نظر کینیڈین شہریوں کی وطن واپسی آج ہوگی جس کے لیے پی آئیے کراٹی اور لاہور سے کینیڈا کے لیے خصوصی چارٹر پروازیں چلائے گی جن کے ذریعے چھ سو بیس کینیڈین شہریوں کو ٹورنٹو پہنچایا جائے گا کرونا وارس کے خطرے کے پیش نظر کینیڈین شہریوں کی وطن واپسی آج ہوگی جس کے لیے پی آئیے کراٹی اور لاہور سے کینیڈا کے لیے خصوصی چارٹر پروازیں چلائیں گے جن کے ذریعے چھ سو بیس کینیڈین شہریوں کو ٹورنٹو پہنچایا جائے گا کرونا وارس کے خطرے کے پیش نظر کینیڈین شہریوں کی وطن واپسی آج ہوگی جس کے لیے پی آئی اے کراچی اور لاہور سے کینیڈا کے لیے خصوصی چارٹر پروازے چلائے گی جن کے ذریعے چھے سو بیس کینیڈین شہریوں کو ٹورنٹو پہنچایا جائے گا خصوصی پروازے ہوں گی جس کے ذریعے شہریوں کو ٹورنٹو پہنچایا جائے گا کرونا وارث کے خطرے کے پیش نظر یہ ایک دمات اٹھائے جا رہے ہیں کینیڈین شہروں کی وطن واپسی آج ہوگی جس کے لیے پی آئی اے کراچی اور لاہور سے کینیڈا کے لیے خصوصی چارٹر پروازے چلائے گی جن کے ذریعے چھے سو بیس کینیڈین شہریوں کو ٹورنٹو پہنچایا جائے گا چھے سو بیس کینیڈین شہری ہیں جنہیں ٹورنٹو پہنچایا جائے گا کرونا وارث کے خطرے کے پیش نظر کینیڈین شہریوں کی وطن واپسی آج ہوگی جس کے لیے پی آئیے کراٹی اور لاہور سے کینیڈا کے لیے خصوصی چارٹر پروازے چلائے گی آگے بڑھتے آپ کو بتائیں حکومت نے بیرونے ملک سے پاکستانیوں کو لانے کے لیے خصوصی پروازے چلائے جائیں گی اندرونے ملک فلائٹ آپریشن پر پابندی برکر آ رہے گی وفاقی حکومت نے ایک بار پھر پاکستانی فضائی حدود پروازوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر لیا دوسرے طرف بیرونے ملک پھنسے پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ہے وفاقی حکومتیں برطانیہ کینیڈا ترکی باکو اور کوالا لمپور میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے خصوصی پروازے چلانے کا فیصلہ کر لیا تین تاریخ سے لے کے گیارہ تاریخ تک پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کے ذریعے سترہ پروازیں اڑیں گی یہ پروازیں مختلف مقامات پر جائیں گی ان میں برطانیہ کینیڈا اور پھر ہمارے جہاں خصوصی طور پر فلائٹس اڑیں گی جہاں ہمارے پیسنجرز ابھی بھی موجود ہیں خصوصی پروازوں کے ذریعے دو ہزار کے قریب مسافر پاکستان آئیں گے مشیرے قومی سلامتیں موید یوسف کہتے ہیں کہ واپسی پر مسافروں کی مکمل سکریننگ کی جائے گی موید یوسف کا کہنا ہے کہ اندرونے ملک فلائٹ آپریشن پر پابندی برکرا رہے گی ترجمان سیویل ایوییشن کے مطابق اندرونے ملک پروازوں کی بندش گیارہ ایپریل تک بند رہے گی تاہم اسلام آباد سے گلگت سکردو فضائی آپریشن جاری رہے گا برطانیہ میں کرونہ وارس کے پھیلاؤں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ایک دن میں پانچ سو تریسٹھ افراد موت کی وادی میں چلے گئے جبکہ چار ہزار سے زائد نئی کیسز آنے سے متاثرہ فراد کی تعداد انیس ہزار سے بھی تجاوز کر گئی ہے اس سوالے سے مزید افصالہ جانے گئے محمد بلال ڈوکر سے بلال اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال ہے بلکل برطانیہ کے اندر کرونا وارس کرونا وارس کا پھیلاؤ بہت تیزی سے بڑھتا نظر آ رہا ہے جس میں اگر دے خواہ جائے تو آج برطانیہ میں جو امواد کی تعداد ہے وہ دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ہے پانچ سو تریسر لوگ آج لکمہ آجل بنے ہیں زندگی سے ہاتھ دونا پڑا ہے اور مکمل طور پر جو تعداد ہے جو متاثرہ افراد کی انتیس ہزار تک پہنچ چکی ہے یعنی کہ تیس ہزار کو چھونے والی ہے انتیس ہزار دو سو تیتیس کے قریب ہے اور اگر صرف آج کی ریشو دیکھی جائے تو چار ہزار سے زائد ایسے مریض حسب تالو بھی داخل ہوئے ہیں ریپورٹ ہوئے ہیں جن کے ٹیسٹ مصبت آئے ہیں جبکہ دو ہزار سے زائد یعنی کہ تیس سو سے زائد اس وقت امواد برطانیہ بھر کے اندر ہو چکی ہے ایکسل سینٹر کے اندر ایک ایموجنسی ہاسپیٹل جو ہے وہ بھی تیار کر لیا گیا ہے بہت کلیل دو ہفتے کی کلیل مدت کے اندر جہاں اگر زیادہ حالات کشیدہ ہوتے ہیں جو کہ جس طرف بھڑ رہے ہیں تو اس کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے گا اور لوگوں کو وہاں منتقل کیا جائے گا ایموجنسی بنیادوں کے اوپر جس کے اندر برطانوی آرمی جو ہے اس نے اپنا کردار ادا کیا ہے کچھ ریپورٹس یہ بھی برطانیہ کہہ رہی ہیں کہ اندر رہنے سے اور لوگ ڈون کی ویسے برطانیہ کے اندر جو کرونا کا پھیلاؤ تھس میں ٹھیک ہے بلال ٹوگر بہت شکریہ آپ کا سال دو ہزار بیس کی پہلی سیماہی عالمی معیشت کے لیے تباکن ثابت ہوئی کرونا وارث کے خوف سے سنتے بند سٹاک مارکیٹوں میں شیئرز کی مجموعی مالیت خربوں ڈالر کم ہو گئی خام تیل کی قیمت بھی چھا سٹھ فیصد سے زائد گر گئی کرونا وارث نے سال کی پہلی سیماہی کے دوران عالمی معیشت کو بھی شدید متاثر کیا تمام دنیا میں سنتی سرگرمیوں میں بہت زیادہ کمی آگئی امریکی سٹاک مارکیٹ کے لیے سال کی پہلی سیماہی انیس سو ستاسی کے بعد بدترین سیماہی ثابت ہوئی داؤ جانز انڈیکس میں تیس فیصد سے زیادہ کی مندی ریکارڈ کی گئی یورپی سٹاک مارکیٹوں میں انتیس فیصد تک کمی ریکارڈ کی گئی ایشیا پیسیوک ریجن کی سٹاک مارکیٹوں کے انڈیکس میں چوبیس فیصد تک کمی دیکھی گئی ایک ریپورٹ کے مطابق صرف مارچ کے دوران عالمی سٹاک مارکیٹوں میں شیئرز کی مالیت میں مجموعی طور پر آٹھ کرب ڈالر کی کمی ہوئی کرونا کی وجہ سے تیل کی ڈیبان میں کمی کے خدشات نے آئل مارکیٹ کو سب سے زیادہ متاثر کیا تین ماہ کے دوران امریکی خامتیل وٹ آئی کی فی بیرل قیمت چیانسٹ فیصد سے زیادہ کی کمی سے بیس ڈالر اور عالمی بیچ مارک برن خامتیل کی فی بیرل قیمت پینسٹ فیصد کی کمی سے بائس ڈالر کی سطح پر آگئی انیس سو تریاسی کے بعد پہلی مرتبہ کسی ایک سواہی میں اتنی زیادہ مندی دیکھی گئی کرونا کے بائس برطانوی سٹار وار ایکٹر اینڈریو جیک 76 ورس کی عمر میں انتقال کر گئے دوسری طرف امریکی ٹی وی پروڈیوسر ماریا مرسدیر بھی کرونا کے بائس شلوزی جبکہ امریکی ٹی وی اینکر کرس کیومو بھی کرونا وارس کا شکار ہو گئے ہیں جس کے بعد وہ کرنٹینہ منتقل ہو گئے اور اب وہیں سے پروگرام کریں گے آپ کو بتا دے چلیں کہ کرونا کے باعث برطانوی سٹار وار اینڈریو جیک چہتر ورس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں دوسری طرف امریکی ٹی وی پروڈیوسر ماریا مرسدید بھی کرونا کے باعث چل بسیں جبکہ امریکی ٹی وی اینکر کرس کیومو بھی کرونا وارس کا شکار ہو گئے جس کے بعد وہ کرنٹی نامنتقل ہو گئے اور اب وہیں سے پروگرام بھی کریں گے تو کرونا سے کوئی نہیں بچ پا رہا کرونا کے باعث برطانوی سٹار وار ایکٹر اینڈریو جیک چہتر ورس کی عمر میں انتقال کر گئے کرونا کے باعث جاری ہیں اور امریکی ٹی وی پروڈیوسر ماریا مرسیدر بھی کرونا کے باعث چل بسیں ہیں وفاقی دار الحکومت میں آج بھی لوگ ڈاؤن رہا تجارتی مراکز نیجی دفاتر بند اور شارہیں ویران رہیں شہریوں کی چیکنگ کا عمل بھی دن بھر جاری رہا شہر میں مزید کیا صورتحال ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے بابر شہزان ترک سے لوگ ڈاؤن کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے جو گلیاں ہیں وہ سنسان ہیں اور جو تجارتی مراکز ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں صرف جو اشیاء خرد و نوش یہ دکانیں ہیں پیٹرول پرمس ہیں اور عدویات کی دکانیں ہیں انہیں کھلنے کی اجازت ہے رات آٹھ بجے تک یہ دکانیں کھلی رہتی ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی دکاندار کھلی رکھتا ہے دکان تو انتظامیہ کی جانب سے اسے جو ہے وہ سختی اور مضاہمتی زندگی ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں لوگ ڈاؤن کی صورتحال کی وجہ سے کسی بھی شخص کو یا کسی بھی گاڑی میں اگر چار یا چار زہرہ افراد جو ہیں وہ دیکھے جائیں تو پولیس کی جانب سے ان کو روکا جاتا ہے اور جو قانونی کا روائی ہے وہ کی جاتی ہے ہمیہ کی جانب سے سخت رین انظامات ہے اٹھاون جو ہیں وہ سرکاری ادارہ شمار کے مطابق اب تک مریضوں کا کرونا وائرس ٹیس مصبت آیا ہے غیر سرکاری نتائج جو ہیں وہ اس سے زہرہ بتا رہے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے اب تک اٹھاونی آپ مصبت نتائج والے مریض بتائی گئے ہیں آج نے اسلام آباد کے مختلف اسپدالوں میں جو ہے وہ اس وقت زیر علاج رکھا گیا ہے انظامیہ چوبیس گھنٹے جو ہے معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور شہریوں کو دفعہ ایکسٹرالیز بھی لگی ہوئی ہے کسی بھی قسم کا اجتماع مولانا تارک جمیل نے تبلیغ جماعت کے بھائیوں سے حکومت سے تعاون کی اپیل کی ہے مولانا تارک جمیل کہتے ہیں کہ جن کا کرونا ٹیس مصبت آیا ہے وہ حکومت اور سرکاری ملازمین سے تعاون کریں اس وقت جو ہمارے دو سبلیغ سبلیغ میں ہیں اور مراکز میں ٹھہر ہوئے ہیں وہ مکمل تعاون کریں جن کو یہ پوزٹیو ہو رہا ہے ان کو جس طرح حکومت کہتی ہے ویسے کریں اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور جو اس وقت حکومت میں لوگ حکومت کر رہے ہیں ان کی اطاعت کر رہے ہیں اور اس وقت تو یہ کہ یہ ہنگامی صورتحال ہے تو ہم اس کا حصہ نہ بنیں آگے پھیلنے کا ذریعہ نہ بنیں تو میری تو تمام اہل مراکز سے گزارش ہے رائیون مرکز جو ہمارا اصل مرکز ہے وہ بند ہو چکا ہے تو باقی یہ تنے مراکز ہیں وہ اس میں جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ اللہ کے واسطے تعاون کریں مقامی حکام کے ساتھ اور جیسے وہ کہیں ویسے کریں انشاءاللہ اس پر بھی انہیں عجر ملے گا یہ میری حنبل گزارش ہے پاکستان میں کلوروکوین سے کرونا کے علاج کا کامیاب تجربہ ہوا سی او میوہ اسپیتال لاہور پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان کہتے ہیں کلوروکوین سے کرونا کے علاج کے مضبط نتائج ملے ہیں انہوں نے 24 نیو سے خصوصی گفتگو کی آئی آپ کو سنواتے ہیں ہم نے ان پیشنٹ کو کلوروکوین اور عزیت رومائکین کا کمبینیشن چھوڑی کرویا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہمارے نو پیشنٹ انتردویات لینے کے بعد پیت جاب ہو کے واپن پھر جا چکے ہیں تین پیشنٹ اور ہیں ایسے جن کا ایک ٹیسٹ نیگیٹیب آ چکا ہے اور ایک ٹیسٹ مزید نیگیٹیب ہونے کا انتظار ہے تو اس کے بعد وہ بھی گھر چلے جائیں گے اس کے علاوہ اس وقت تقریباً ہمارے پر نائنٹی ون پیشنٹ آکر ہیں میں آپسٹل میں جو کرونا پوزیٹیو ہیں اور ہم نے ان سب کو یہ میڈیسن کی ریجیم انٹی ملیریل اور رزیتر میکسین کا کمیلیشن چھوڑی کرویا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک یہ جو مائل ٹو موڈرٹ ٹیشن ہمارے پاس آئے ہیں ان کو دوائیوں دینے کی وجہ سے ابھی تک کوئی کمپلیکیشن سامنے دیکھنے میں نہیں آئے زیالدین اسپطال کا کرونا وارث کے پھیلاؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا نقدام کرونا کی علامات پر مبنی ایپ جاری کر دی ہے شہری اب مفت کرونا کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں گے علامات پر شہریوں کو بچاؤ کی تدابیر سے بھی آگاہ کیا جائے گا تفصیلات کے لیے دانیا سید کی رپورٹ دیکھئے سے بچاؤ کے لیے کراچی میں زیاددین اسپطال انتظامیہ بھی پیش پیش زیاددین اسپطال کے جانب سے شہریوں کے لیے سوشل اپلیکیشن متعارف کرا دی گئی زیاددین اسپطال کے جانب سے شہریوں کی سہولت کے لیے تشکیل دی گئی ایپ کے ذریعے شہری مفت میں کرونا سے ظاہر ہونے والی علامات پہچان سکیں گے ساتھ ہی کرونا علامات ظاہر ہونے کی صورت میں شہریوں کو بچاؤ کی تدابیر سے بھی آگاہ کیا جا سکے گا ایپ میں مختلف علامات کا جواب دے کر شہری اس بات کا اندازہ لگا پائیں گے کہ کرونا وائرس ہے یا نہیں دانیال سید 24 نیوز کراچی مشکل کی گھڑی میں پاک فوج قوم کے شانہ بشانہ سپاہ سالار بنے قوم کی آواز جنرل کمر جعوید باجوا کہتے ہیں قوم کے اجتماعی کوششوں سے تمام مسائل کو خطرہ بننے سے پہلے حل کر لیں گے معاشرے کے کسی بھی تب کوئی وابا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے ہیں آرمی چیف نے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینڈر کے خصوصی اجلاس میں شرکت کی جس میں کرونا وائرس وابا کی روک تھام میں پاک فوج کی جانب سے وفاقی اور صوبائی انتظامیوں کو فراہم کی جانے والی معاونت اور اہلکاروں کے تائیاناتی سے متعلق پریفنگ دی گئی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی اس پی آر کے جاری بیان کے مطابق اس موقع پر آرمی چیف نے کہا کہ فوجی دستے شہریوں کو وابا سے بچانے کے ساتھ ساتھ مشکلات کا شکار عوام کے لیے آسانیہ پیدا کریں قومی اجتماعی کوششوں سے تمام مسائل کو خطرہ بننے سے پہلے حل کر لیں گے پاک فوج عوام کی مدد اور سہولت کے لیے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھے گی آرمی چیف نے کہا کہ رنگوں نسل اور مذہب کی تفریق کے بغیر ہمیں متحد ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا ہے موجودہ صورتحال دشوار ضرور ہیں تہم ہم بحیثیت قوم ماضی میں بھی مشکلات کا سامنا کر چکے ہیں لیکن اس چیلنج کی نویت ماضی کے مقابلے میں مختلف ہے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فوج سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کرونا وبا کے مقابلے کے لیے قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہے یوٹیلٹی سٹورز نے کورپوریشنی پی ٹی آئی راہنما جہانگیر خان ترین سے بیس ہزار ٹین چینی خرید لی ہے جہانگیر ترین سے سرسٹھ روپے فیکلوں کے حساب سے چینی خریدی گئی انہوں نے سب سے کم بولی دی تھی جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ عوام کو سستی چینی فرام کرنے کا وعدہ پورا کر دیا وفاقی حکومت نے کرونا کے خلاف لوگ ڈاؤن کے سمرات کا اعتراف کر لیا ملک بھر میں لوگ ڈاؤن 14 اپریل تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ گوڈز ٹرانسپورٹ بحال رہے گی وفاقی وزراء کہتے ہیں بندشیں نہ لگاتے تو کیسز کئی گناہ بڑھ جاتے لوگ ڈاؤن کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ہم دھیان نہیں رکھ سکتے جو بلکل بے روزگار ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں جن کے پاس کھانا پینا نہیں ہوتا کوئی کسی قسم کا لوگ ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا وزیراعظم قوم کو لوگ ڈاؤن کے نقصان گنما پہ رہے لیکن ان کے کھلاڑی لوگ ڈاؤن کے فوائد کا اعتراف کرنے لگے عصد عمر کہتے ہیں لوگ ڈاؤن سے کرونا کیسز میں کمی آئی ہے بندشیں نہ لگاتے تو کیسز کئی گناہ بڑھتے ہیں پاکستان میں جس رفتار سے کیسز بڑے ہیں جس رفتار سے ہلاکتیں ہوئی ہیں تو اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں ایک تو یہ کہ جو بندشیں کی گئی ہیں اس کی وجہ سے اس کے پھیلاو کو روکنے میں وہ اثر انداز ثابت ہوا ہے اور اس سے کمی واقعہ ہی ہے یعنی اگر ہم یہ بندش نہ لگاتے تو اس وقت اس سے کہیں زیادہ کیس ہو سکتے تھے دوسری طرح معاملے خصوصی صحت ڈاکٹر زفر مرزا بھی عصد عمر سے متفق کہتے ہیں پابندیوں پر مزید عمل کریں تو بہتری آ سکتی ہے پندرہ اپریل تک جو موجودہ اقدامات ہیں بندشیں ہیں ان کو قائم رکھیں گے اور ان میں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مزید کوشش کریں گے کہ ان کا اطلاق جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے زیادہ پوراسر طریقے سے ہو سکے اس میں اگر تھوڑی سی ہم مزید کوشش کر کے پوری قوم اس کے اطلاق کو اگر بہتر کر سکے اس پہ برقرار رکھا جا سکتا ہے بلکہ اس کو خاطرخواہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے حسد عمر کہتے ہیں لوگ ڈاؤن کا سلسلہ 14 ایبرل پر جاری رہے گا توسیق کے حوالے سے فیصلہ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں ہوگا مسلم لیگ نون نے کرونا کے خلاف حکمتی حکمتی عملی پر شدید تنقید کی لیگی رہنما کہتے ہیں حکمت ابھی تک کرونا کے حوالے سے حکمتی عملی سامنے نہیں لاسکی وارث کا مقابلہ اس کے پھیلاو کو روک کر ہی کیا جا سکتا ہے عوام کو یہ بتانے کی بجائے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس بیماری سے آپ نے گھبرانا ہے یہ بیماری محلک ہے یہ بیماری جان لیوہ ہو سکتی ہے ہم اپنی آدھی آبادی کو کنونس نہیں کر پائے یا متلے نہیں کر پائے یا آگاہ نہیں کر پائے کہ یہ بیماری کس قدر محلک ہے اور ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے ان کے بزرگوں کے لیے اس کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کرنا کس قدر ضروری ہے یہ بڑا مشکل وقت ہے یہ فیصلہ سازی کا وقت ہے فیصلہ کیجئے ابھی کیجئے فیصلہ کیجئے اور ابھی کیجئے اور اسے ان پر کیونکہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے سندھ حکومت نے نماز جمعہ کے اجتماعات پر لگائی گئی پابندی مزید سخت کر دی جمعہ کے روز دوپہر بارہ بجے سے تین وجہ مکمل طور پر لوگ ڈاؤن ہوگا غریب شہریوں کو خوشک راشن پہنچانے کے لیے مدد ریجسٹریشن کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تفصیلات کے لیے آزاد نہونیو کی ریپورٹ دیکھتے ہیں خطرناک صورتحال کے پیشے نظر سندھ حکومت نے نماز جمعہ کے اجتماعات پر لگو پابندی کو سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا جمعہ کے روز دوپہر بارہ بجے سے تین بجے تک مکمل طور پر لوگ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا فیصلے کے مطابق لوگ ڈاؤن کے دوران شہری گھروں تک محدود رہیں گے مساجد کے باہر پولیس رینجرز اور پاک افواج کو الیٹ رکھنے کی ہدایت کر دی گئی دوسری جانب سندھ سرکار کی جانب سے شہریوں کی ڈیٹا کے حصول کے لیے 29 مارچ کو لکھے گئے خط کا کوئی جواب نہیں ملا ہے جس کے باعث سندھ حکومت کو شہریوں کو خوشک راشن کی فراہمی کرنے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے ادھر شہر قائد میں کرونا سے بچاؤ کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے صوبے بھر میں لاک ڈاؤن کو دس روز ہو گئے پولیس نے خلاف ورزی پر 442 مقدمات درج کیے جبکہ 1273 افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ صوبے بھر میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر شہریوں کی تعداد 3000 سے زائد ہو گئی ہے کرونا سے بچنا ہے تو سماجی فاصلہ رکھئے جسمانی فاصلہ رکھئے مگر اس ہدایت کو پاکستانی ہوا میں اڑا رہے ہیں جیسے کرونا نہ ہوا معمول کا بخار ہوا آئے گا اور چلا جائے گا راشن کی تقسیم ہو یا بینک اور ایٹی ایم ہر جگہ احتیاطی ہدایات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس وقت دنیا بھر میں مقبول جملہ ہے ایک دوسرے سے سماجی اور جسمانی فاصلہ رکھئے اور دنیا بھر کے بیشتر ممالک میں اس پر عمل بھی ہو رہا ہے سوائے پاکستان کے خوشام میں راشن کی تقسیم کا موقع ہو یا مریدکے میں غربت سے تنگ افراد کا احتجاج ہر جگہ کرونا کے خطرے سے ادم آگہی اروج پر ہے یہی حال لاہور ڈیراغازی خان لارکانہ خیرپور کندکوٹ اور ملک کے دیگر علاقوں کا ہے جہاں شہری بینکوں اور ایٹی ایم پر بھیڑ کی صورت موجود ہیں تمام حفاظتی اور احتیاطی انتظامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں پولیس بھی لوگوں کو بینکوں اور ایٹی ایم پر فاصلہ رکھنے کی ہدایت پر عمل کرانے میں بے بس نظر آتی ہے مونیر نیازی نے شاید ایسے ہی حالات کیلئے کہا تھا کچھ اونجوی رامہ اوکھیاں سن کچھ گالوچ غم دا ٹاک وی سی کچھ شہر دے لوگ وی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شاک وی سی جبکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کہا ہے کہ پولیس مخیر حضرات اور فلاحی تنظیموں کو مستحق افراد تک رسائی دینے میں کردار ادا کرے شہر میں کھلی جگہ پر راشن کی تقسیم پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے مستحق افراد کو گھر کی دہلیز پر راشن پہنچایا جائے سمن عباس کی رپورٹ اسی بارے میں ہے ایڈی کراچی غلام نبی میمن کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ راشن کی تقسیم کسی کھلی جگہ پر نہیں کی جائے گی مخیر حضرات اور فلاہی تنظیم مستحق افراد کو گھروں کی دہلیز پر راشن پہنچائیں ایڈیشنل آئی جی کا کہنا تھا لوگ ڈاؤن کے دوران صورتحال سے فائدہ اٹھا کر شہر پسند اناثر شرنگیزی پھیلا سکتے ہیں پولیس ایسے اناثر کے خلاف متحرک رہے اور فوری کاروائی کرے ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کا کہنا تھا کہ دن میں صرف تین گھنٹے راشن تقسیم کی اجازت ہوگی رینجرز اور پولیس چار سے سات بجے تک راشن کی تقسیم عمل یقینی بنائی گی راشن اکھٹا کر کے فروخت کرنے والے افراد کی خلاف سخت کاروائی کی جائے گی انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ایسے اناثر کی پولیس کو اطلاع دیں کراچی پولیس چیف نے ادایت دی کہ کراچی پولیس اخیر اندوزوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کرے سمر اباس 24 نیوز کراچی شمون عباسی چار ساتھی اداکاروں اور ستنہ فراد سمیت تھائی لینڈ میں پھنس گئے ہیں اداکار شمون عباسی کا کہنا ہے کہ فلم کی شوٹنگ کے لیے آئے تھے لیکن بارہ روز سے تھائی لینڈ کے علاقے کچھنا پوری میں پھنسے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اداکار موہب مرزا سارا لورنس سنم سعید اور امام سید بھی ان کے ساتھ ہیں شمون عباسی نے اپیل کی ہے کہ حکمت ہائی لینڈ سے نکلنے میں ان کی مدد کرے جنرل سیکیٹری آل پاکستان ہندو پنچائد روی دیوانی نے پاکستان امتیازی سلوک کی تردید کر دی ہے روی دیوانی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہندو برادری کے ساتھ کسی قسم کا امتیازی سلوک نہیں کیا جا رہا کہتے ہیں کہ پاکستان میں رنگ و نسل اور ذات پات کی تفریق کے بغیر غریب ہندووں کو بھی امدادی سامان مل رہا ہے روی دیوانی ہے میں جنرل سیکیٹری ہوں آل پاکستان ہندو پنچائد کا ہماری سارے پاکستان میں ہندو کمیلٹی رہ رہی ہے اس کو کسی کسی کا کوئی بھی ڈسکرمنیشن کا پرابلم نہیں ہے اور جتنی بھی انجیوز آرگنائزیشن راشن بانٹ رہی ہیں وہ رنگ و نسل اور مذہب کے بانٹ رہی ہیں اسپیشلی میں شکریہ آدھا کروں گا سیلینی ویلفیر کا ایدی فاؤنڈیشن کا جی ڈی سی کا ہیلت کیئر کا اور جو دوسرے ادارے ہیں ان سب کا میں بہت شکریہ آدھا کر رہا ہوں باقی جو اس طرح کی افوائیں پھیل رہی ہیں میں اس کو اظہار مضمت کرتا ہوں اور یہ ہماری یک جیتی کے اوپر ایک وار کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے پھل وقت گھر پر رہیں محفوظ رہیں